اسلام علیکم میں ہوں فہیم خانوں اور آپ دیکھ رہے ہیں فہیم خانے ٹی فور آج لے کر آیا ہوں دمپوخت کی ریسیپی جو کہ پشاور میں اور ہر جگہ پہ بہت ہی پسند کرنے والی ڈش ہے اور اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور اس کو بناتے ہیں اور آپ انشاءاللہ اس طرح اس ریسیپی کو فالو کروں گے تو بہت ہی ڈشیز بنے گا یہ میں نے لیے ہے لیمپ تقریباً تین کیجی اور اس کے میں نے بڑے بڑے پیس کاٹے ہوئے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے واش کر لیا ہے اور واش کرنے کے بعد ایک پتیلا اور اس میں تقریباً دو کیجی آلو یہ سارے سیٹ کر لیں اور پھر اس کے اوپر میں نے یہ لیمپ جو بڑے بڑے پیسیز میں نے کٹے ہوئے یہ اس کے اوپر رکھ دیں گے اور یہ دیکھیں جی اور بہت ہی ایزی بن جاتا ہے یہ تقریباً میں نے دو عدد جو ہے تو اونین چاپ کی ہوئے ہیں تقریباً ہاف کیجی ٹوماتو میں نے چاپ کی ہوئے ہیں دو پیسیز گرین چیلی آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں جتنے بھی آپ کو پسند ہو اور یہ گارلک فرش گارلک میں نے اس میں ڈال دیا ہے ساڈ ٹیسٹ کے حساب سے اور آئل تقریباً میں نے اس میں ڈیڑھ کپ آئل ڈال دیا ہے اس میں زیادہ مسالے مسالے نہیں صرف اس میں نمک جاتا ہے اور اس کا ٹیسٹ ماشاءاللہ بہت علا جواب اور تقریباً ڈیڑھ لیٹر میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے اور پانی ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے فلاور کے ساتھ اس کا ڈکن جو ہے وہ کور کر دیں گے اور پھر اس کو ڈک کر دیں گے اور تقریباً یہ دو گھنٹے کے لیے ہم اس کو چھوڑ دیں گے دو گھنٹے میں آرام سے یہ بن جاتا ہے اور دو گھنٹے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ ابھی دیکھتے ہیں اس کو کھلتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھئے جی لکس نائس ریڈیس سٹ کرنے کے لیے نہ چپاتی روٹی کے ساتھ آپ کھائیں چینل کو سبسکرائب کریں